بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجپور سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ دو ہزار بیس کے الیکشن فراڈ کیس کی سماعت کے لیے جج تبدیل کرنا چاہتے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کی مطابق کہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروت سوشل پر پوسٹ کیا کہ ان کے کیس کو واشنٹن سے منتقل کیا جائے کیونکہ اس کے رہائشیوں نے بڑی تعداد میں ان کے خلاف ووٹ دیا تھا انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے کہ ریجسٹرڈ بوٹرز میں سے ججوں کو منتخب کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ جج کی موجودگی میں منصفانہ ٹرائل کا امکان نہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور اگر یہ شوق تعلیم کے حصول کا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس شوق کو پورا ہونے سے نہیں روک سکتی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور اس بات کا سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ایک سو دس سالہ خاتون نے سچ ثابت کر دکھایا انہوں نے اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے تعلیم بالغان کے سکول میں داخلہ لے لیا ارب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے صوبہ اسیر کے علاقے بیشاہ کی رہائشی ایک سو دس سالہ نودہ الکہتانی نے سمر لٹریسی کورس مکمل کر کے پڑھنا اور لکھنا شروع کر دیا مقامی تعلیمی حکام نے خاتون کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس میں وہ پینسل پکڑ کر کتاب پر لکھ رہی ہیں اور ساتھ ہی تعلیم حاصل کرنے کی اپنی کوششوں کی تعریف کر رہی ہیں دبائی میں عراقی تیارے سے ریچ فرار ہو گیا جس کی وجہ سے پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی ارب میڈیا کے مطابق پرواز میں تاخیر کے باعث مسافر شدید ناراض ہو گئے اور سوشل میڈیا پر حلچل مچ گئی واقعے پر عراقی وزیر آزم نے تحقیقات کا حکم دیا ہے کہ دبائی ائرپورٹ سے روانہ ہونے والے عراقی تیارے کے کریٹ سے ریچ کیسے فرار ہو گیا عراقی ائرویز نے ہفتے کے روز کہا کہ ریچ کے فرار کا ذمہ دار وہ نہیں ہیں تیارے کے عملے نے متحدہ عرب امارات میں حکام کے ساتھ کام کیا جس نے ماہرین کو جانور کو بے ہوش کرنے اور اسے تیارے سے ہٹانے کے لیے روز روانہ کیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں جہاز کے کپتان نے جمعہ کو ٹیک آف میں تاخیر پر مسافروں سے معافی مانگتے ہوئے دکھایا گیا ہے کیونکہ کارگو والے حصہ میں ریچ کریٹ سے فرار ہو گیا تھا عراقی ائرویز نے کہا کہ ریچ کی نکل و حمل کا طریقہ کار قانون کے مطابق اور بین الاقوامی ائر ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کے منظور کردہ طریقہ کار اور میارات کے مطابق انجام دیا گیا امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے کیابازون کی فضاؤں میں پرواز کے دوران دو ہیلیکارپٹروں کے تصادم میں تین افراد ہلاک ہو گئے امریکی نشریاتی دارے کے مطابق دونوں ہیلیکارپٹرز ریسکیو ادارے کی ملکیت تھے اور آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے حادثے کے وقت بھی دونوں ہیلیکارپٹرز جنوبی کالیفورنیا کے کیابازون میں آگ بجھانے کی گردش کر رہے تھے اس سے دوران دونوں ہیلیکارپٹرز آپس میں ٹکرا گئے جس میں سے ایک میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور زمین بوس ہو گیا جبکہ اس میں سوار تینوں افراد ہلاک ہو گئے دوسرا ہیلیکارپٹر باحفاظت زمین پر اترنے میں کامیاب ہو گیا ہلاک ہونے والوں میں پائلٹ کے ساتھ فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈیویین چیف اور ایک کیپٹن شامل ہیں گزشتہ روز امریکہ کے دو جنگی بحری جہاز بحیرہ احمر پہنچے ہیں ان جہازوں میں تین ہزار سے زائد امریکی فوجی تائیونات ہیں امریکی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پہلے سے اعلان کردہ تائیوناتی کے لیے بحری جہاز یو ایس ایس باطان اور یو ایس ایس کارٹر ہال نہر سویس سے گزر کر بحیرہ احمر پہنچے یو ایس ایس کارٹر ہال بحریہ کے فوجیوں کو سامان سمیت ٹرانسپورٹ کرنے اور انہیں ساحل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے امریکی بحریہ کی پانچویں فلیٹ کے سربراہ کمانڈر ٹی ایم ہاکنز نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ ان نئی یونٹ سے آپریشنل صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بحری خطے میں عدم استحقام کرنے کی قاروائیوں اور علاقائی تنازیات کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں واضح رہے کہ پانچ جولائی کو امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فوج نے ایران کی طرف سے امان کے قریب بین الاخوامی پانیوں میں دو کمرشل ٹینکرز کو ضبط کرنے کی کوشش کو ناکام بنایا ایران کا موقف تھا کہ ایک بحری ٹینکر ایرانی بحری جہاز سے ٹکرایا تھا جس میں عملے کے پانچ ارکان زخمی ہوئے تھے امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے پچھلے دو برس میں بیس بین الاخوامی جہازوں کو تحویل میں لیا یا تحویل میں لینے کی کوشش کی حکومت نے قومی ائرلائنز پی آئی اے کی نچکاری کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق دار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نچکاری کا اجلاس ہوا اجلاس میں کابینہ کمیٹی نے روز ویلٹ ہوتل کی نچکاری کے لیے مالیاتی مشیر کی تیوناتی کی منظوری دے دی نچکاری کمیشن کی تجویز پر پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کارپوریشن لیمیٹیڈ کو نچکاری فہرست میں شامل کرنے کی منظوری بھی دی گئی اس سے قبل آج یہ قومی سمبلی نے پی آئی اے کارپوریشن تبدیلی بیل دوہزار تئیس بھی منظور کر لیا پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفی اللہ کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نچکاری اور ملازمین کو بے روزگار کیا جا رہا ہے ہماری جماعت کو ایسی قانون سازی کا حصہ نہیں بننا چاہیے جی ڈی اے کی رکن سائرہ بانو کا کہنا تھا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پی آئی اے کو تباہ کیا گیا ادھر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ پی آئی اے پر سات سو بیالی سرب روپے کا قرضہ ہے کوئی لیس پر جہاز دینے کو تیار نہیں ائرپورٹس بس اڈے بن چکے ہیں ان کی آؤٹسورسنگ کرنا ہوگی ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ کے بعد کسی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا ساد رفیق کا کہنا تھا کہ روز ویلٹ ہوتل تین سال کے لیے قرائے پر دیا ہے جس سے آٹھ ملین ڈالر آمدن ہوگی نومبر میں یوکے یورپی یونین اور پھر امریکہ کے لیے پروازی چلیں گی دوسری جانب کراچی میں پی آئی اے ایمپلائز ایسوسییشن اور سینئر آفیسرز ایسوسییشن کا مشترقہ اجلاس ہوا جس میں پی آئی اے کی موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا اعلامی میں کہا گیا کہ حکومت کی پی آئی اے کے متعلق قانون سازی بنیادی حقوق کے خلاف ہے حکومت فیصلوں پر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لے رہی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مل کر حکومت کے فیصلوں کا مقابلہ کریں گے تیونس اور مغربی سہارا کے ساحلوں پر کشتیوں کو پیش آنے والے حادثات میں تارکین وطن ہلاک جبکہ متعدد لا پتہ ہو گئے غیر ملکی خبر ایسان ایجنسی اے ایف پی کے مطابق حکومت نے بتایا کہ شمالی افریقہ کو یورپ جانے والے سمندری گزرگاہوں میں اضافے کا سامنا ہے جہاں آج پیش آنے والے واقعے میں سولہ تارکین وطن ہلاک ہو گئے شمالی افریقی ساحل کا بیشتر حصہ تارکین وطن اور بنیادی طور پر بریعظم کے دوسرے علاقوں سے آنے والے پنہ گزینوں کے لیے ایک بڑا گیٹ وے بن گیا ہے جو کہ بہتر زندگی کی امید میں اکثر کشتیوں میں خطرناک سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقامی عدالت کے ترجمان فوزی مسمودی نے بتایا کہ تیونس کے دوسرے شہر سویکس کے ساحل پر ایک کشتی کے حادثے میں کم ہز کم گیارہ تارکین وطن ہلاک ہو گئے اس سے قبل چار ہلاکتوں کی تعداد کا بھی بتایا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ڈی ٹی وی این این